اسلام علیکم ناظرین انہائی تھی افسوس ناک واقعہ جو کہ نیوزلینڈ میں پیش آیا جمعہ والے دن ناظرین اس میں بہت سے لوگ شہید ہوئے اور دہشت درگردی کا جو مذہب ہے وہ کوئی نہیں ہوتا ناظرین آپ کو پتا ہے بہت بہت ہی افسوس ناک واقعہ جو کہ نیوزلینڈ میں پیش آیا تھا تو انہی میں سے جو شہید ہوئے ہیں نعیم بھائی آج ہم ان کے گھر میں موجود ہیں ابتاباد میں تو میت ہے وہ کب تک آ جائے گی یہ تو ابھی کت پتہ نہیں ہے ابھی کچھ نہیں کہتا ہے کب آئے گا تو تو کال پتہ تلے کب آئے گا یہ تو عمران خان سے اترومت سے کام ہے جیتے جیتے زلزی لاتے تھے بہت چی بات ہے نہیں لاتے تھے پتہ وہ ادھے نفع کرنا پڑے گا اب کتنے بھائی ہیں جی اب مرشاللہ پانچ بھائی ہے دو بھائی دیتھ ہو گے اب تین بھائی دائے گا باقی جو بھائی ہیں وہ کس فیلد میں وہ دو بھائی ہے ڈاکٹر ہے جو تھا انجینئر ہے اور میں خود پاپڑی کام باتتا ہوں تو آنائی بھائی کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے کہ جس دن وہ جس دن ان کی دیتھ ہوئی تھی اس سے پہلے انہوں نے کوئی آپ کو کال وغیرہ کی ہو یا کوئی میسیج یا کوئی ایسی بات انہوں نے کی ہو بھائی کام بھائی تی ہے یہ تو براہ مطلعہ تو مجھے نہیں پتا تھا پھر میں نے خبر میں دیتا تھا میں نے اپنے بابی پھونٹ تھی ہے بابی تو پوچھا ابھی تو کچھ پتا نہیں کہتا مجھے ابھی کچھ ملے ہی نہیں ہے شام پر مهتہ لگے دوسرے دن پر مجھے پتا لگے گوڑی لگے اور یہ ویڈیو میں اللہ تعالی نے تویے بتایا آپ نے جائم بڑا لیا کیا لیکن میں بہت بادر تھا بہت مجھے پتا لگے اللہ پاک آپ کو صبر دے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ دہشتگردی کی برپور مضمت کرتے ہیں جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نئیم بھئی کے بہت ہی قریبی دوست ان سے بات چیت کرتے ہیں جی اسلام علیکم سر نحیط ہی دکھا عالم ہے آپ کے لیے اور ان کے ریلیٹیوز کے لیے تو آپ سر کیا میسیج دینا چاہتے ہیں پوری ورلڈ کو اور خاص طور پر نیوجلینڈ کی گورنمنٹ کو کیا میسیج اب نئیم کے جہاں تک بات ہے ایمبیشوس تھا اینرڈیٹک تھا مضبط سوچ رکھتا تھا اور ہمیشہ خوش طبیعت رہنے والا بندہ تھا جس طرح ایسی جیسے لاس ملاقات ہوئی ہے کہ تاریخ بھائی میں تو جا رہا ہوں نیوز لینڈ میرا کام ہو گیا ہے جیسے کل کی ملاقات ہو اب سوال یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہاں پہ ہوا ہے اب یہ جتنی بھی امت مسلمہ ہے ان کے لیے لمحہ فکری ہے اور سوچ کہ ہم سب اپنے اختلافات ایک طرف بلا دیں جزن میٹر کہ کون کس سے بلونگ کرتے ہیں وی آر جسٹ مسلم اور میسیج یہی ہے کہ جیسے ہے کہ عمل بھی معروف و نحین منکر مطلب یہ کننڈ بھی ام مسلم اگر آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں یہ غلط کام ہے یا کسی کو آپ گائیڈنس ہے ہم بینگ ام مسلم یا دیس مبارکہ کہ تم بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہو لوگوں کو صلاح مشورہ دیتے ہو گائیڈنس دیتے ہو اس سے بہتر اور کیا کہ ایک انسان کسی انسان کی رہنمائی کرے بجائے اس کے کہ اس کو کسی غلط راسمت میں یا کسی نقصان سے کہے کے چھوڑ دے بلکہ اس کو روکے اس کی رہنمائی کرے اس کے لیے مشہل راہ بنے وہ نہیں انمنکر اور تم برائی سے لوگوں کو روکتے ہو تو ہم مسلم اور مسلمان تو ہم سب ہیں لیکن مومن جو ہے وہ انسان اور اللہ کی بیچ میں ہے کہ وہ اللہ کو پتا ہے کہ کتنی اس کے درجات بلند ہیں تو بینگا مسلم ہمارا مذہب بھی ہے اسلام تو اسے میسیج آف پیس اور ہم جب ایک مضبط سوچ رکھنے والے یہ جو امت ہے نبی پاک صلی اللہ کی یہ ایک مضبط سوچ رکھنے والے آپٹیمس لوگ ہیں پیسے مستو ہوئی نہیں سکتے تو ہم آپٹیمس لوگوں کو ٹیرس کیوں کہا جاتا ہے یا ہر امس پہ ہمیں کیوں پکڑ کیا جاتا ہے تو ہونا یہاں انسانوں ہوں اس کے لیے تحقیل ہمارے کے لیے تحقیل ہمارے کیا ہمارے کے لیے اور اس کی بھی پیشتر ہے کیونکہ ہیتے ہیں کیونکہ ہیتے ہیں ہمارے کے لیے پر ایک چلیز ہیارے کیا شکریہ اللہ پاک ہر کے لیے کیا آپ کو سبر دے مجھے نیوزین آئینڈ کی جو جو ورمنٹ ہے جو آپ کیا مجھے دیا چاہیں گے سب سے پہلے تو مجھے یہی ہے کہ اس کی پروپر انویسٹیگیشن کی جائے اور اس کے علاوہ جو انہوں نے پندہ پکڑا ہے اس کیس کے اندر اس کو ایک تو پروپرلی جو ہے نا اس کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس نے جو کام کیا ہے پوری مسلم اممہ جو ہے دنیا میں سب کے جو ہے نا دل اس ٹائم پہ ٹوٹ چکے ہیں اس واقعے کو دیکھنے کے بعد اور جس طرح سے اس ملہون میں اس کے لیے سوری ورڈ ملہون یوز کر رہا ہوں کہ اس ملہون نے جس طریقے سے یہ ایک ویڈیو گیم کی طرح اس نے جو مارایا ہے لوگوں کو مسلمان بھائیوں کو مسجد میں اس کی کوئی مثال ہسٹری میں نہیں ملتی اور میں تو نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ سے بہت حیران ہوا ہوں کہ اتنا اچھا سکورٹی پلان ہوتا ہے ان لوگوں کا کیمرے لگے ہوتے ہیں ان کے گلی محلوں میں روڈز کے اوپر اور آدھا گھنٹا بندہ سوشل میڈیا کے اوپر لائیو مسلم لوگوں کے ساتھ ایک گیم کی طرح کھیلتا رہا ان کو کارٹون گیم کی طرح ان کو کل کرتا رہا اور کوئی ان کو بچانے نہیں آیا کوئی ان کو ان کی لک آفٹر کرنے کو لینی نہیں آیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میں نے جو ویڈیو دیکھی ہے ایک تو میری وہ کیفیت نہیں تھی کہ میں اس کو دیکھوں لیکن پھر بھی مجھے دیکھنا پڑا اس کو میں نے آج سے پہلے اتنا وائلنس نہ کسی مووی میں بھی میں نے نہیں دیکھا اور بالکل ایسا لگنا تھا کہ جیسے ویڈیو گیم اور مرے وہوں کو دوبارہ اس نے اندر را کے مارا اور جس طریقے سے اکیس منٹ تک وہ گولیاں چلاتا رہا نیوزی لینڈ ایسا پیسفل ملک کہتے ہیں کہ دنیا کے ٹاپ پیسفل ملک میں سے ایک نیوزی لینڈ ہے اور وہاں پر ایسا واقعہ کہ چالیس انتالیس مسلمان بھائی ہمارے مار دی اور اس پر نہ کوئی پولیس آن ٹائم پہنچی نہ اس کا کوئی ایمرجنسی ریسپونس ٹیم پہنچی تو یہ بڑی ایک تشویشناک قسم کی بات ہے جس پر مجھے بھی تھوڑا سا یہ سسپیشیس ہے کہ ایسے اتنے زبردست پیسفل ملک کے اندر ایک بندہ اکیس منٹ تک مسجد میں گھس کر فائرنگ کرتا رہا اور اس پر کوئی ایکشن ایمیجیٹ ایکشن نہیں لیا گیا نیوزی نائم بھائی کو آپ کتنے عرصے سے جانتے ہیں میں اس فیملی کے ساتھ میرا بہت پرانا بلکہ ہم بڑے ان کے ساتھ ہوئے ہیں ندیم بھائی کے ساتھ نائم بھائی کے ساتھ اور نائم بھائی کو میں کافی عرصے سے جانتا ہوں ندیم بھائی کو نائم بھائی کو لاس ٹائم کب ملاقات ہوئی تھی آپ کی نائم سے میری نائم بھائی سے تقریباً دو تین سال پہلے ملاقات ہوئی تھی اور یہی ہم نے ساتھ واک وغیرہ کی تھی اور انہوں نے مجھے یاد ہے کہ مجھے اپنا کارڈ دیا تھا دوبئی اسلامی بینک میں جب وہ جاپ کرتے تھے انہوں نے مجھے کارڈ دیا ہم لوگوں نے واک کی بڑی گپ شپ لگی بڑے نفیس بڑے ہمبل انسان تھے اور بہت بڑی قربانی ہے تو ابھی تک کسی بھی ٹاپ لیڈرشپ نے اس بندے کو ٹیررسٹ نہیں کہا بلکہ یہاں تک کہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مینٹلی ڈسٹرپٹ پرسن اور یہی اگر کوئی مسلمان ہوتا اور اگر وہ یہ کام کرتا تو اس کو جو ہے نا یہ لوگ ٹیررسٹ بھی کہتے اور اس پر کیا کچھ یہ بیان آتے اور کیا کچھ ریاکشن کرتے تو یہ دیکھ لیں یہ دورہ میار دنیا کے سامنے ہے کہ یہ کس طریقے سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں تینکیو سو مچ جی ویس بھئی آپ نے میر ٹائم دیا اللہ پاک آپ کو سبر دے اور نعیم بھئی کی فیملی کو بہت زیادہ سبر دے ناظرین اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے